بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں سب فریعت سے ہوں گے آج ہم بنانا جا رہے ہیں ویجیٹیبل انڈا بریانی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے پانچ سو گرام دہی دہی میں میں بریانی مسالہ ایٹ کروں گی یہ شان کا بمبئی بریانی مسالہ ہے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیسے بنا رہی ہوں آپ کو اچھا لگے گا یہ طریقہ بھی بہت سمپل اور ایزی طریقہ ہے آپ بھی بنائے گا انجوائے کیجئے گا مجھے ضرور فیڈبیک سے اگاہ کیجئے گا میں نے سارے مسالے کے مکس کر دیا ہے علے کے مکس کر کے ہم سائیڈ میں کر لیں گے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں سبزیاں اس میں دیکھیں جو سبزیاں آپ کو پسند ہو وہ ہی ڈالیں ہم نے شمڈا میچ گاچر آلو ٹیماتر اور پیاس جو آپ کو پسند ہو وہ ہی ڈال سکتے ہیں سب سیمن تیار کر کے سائیڈ میں رگ دیا اور اس کے بعد چاول ہم نے لیا ہے تقریباً 1kg انکمیں بھگو کے سائیڈ میں کر لیں گے اویل لیا ہے میں نے یہاں پہ ہاف کپ اس میں میں ڈالوں گی ٹکل میں 1 ٹیسپون سفیز زیرہ ڈالوں گی زیرہ شروع میں میں اسی رازم سے پر شروع بہت اچھی آتی ہے یہاں پہ میں کٹے ہو بیاز شروع کر دوں گی انکم میں نے یہاں پہ کرنا ہے لائٹ گولڈن براون زیادہ براون نہیں کرتی میں یہاں پیاز لائٹ گولڈن ڈالن ہو چکے ہیں کچھ کچھ وائٹ پی ہیں لیکن جیسی طرح کے اچھے لگتے ہیں جیسے آپ کو چاہیے اس طرح کر سکتے ہیں اس میں میں نے تقریباً ایک چمچ لسنا درگ ڈالا ہے پیاز اور لسنا اچھے سے بھون چکر اس میں میں چار بڑے عدد کی ٹیماتر کٹے ہوئے شامل کروں گی ان کو ہلکا سی میں نے بھونیا اس کے بعد میں نے آلوو گیٹ کر دیئے آلوو میں نے تین بڑے عدد کیلئے تھے سب سے پہلے جو مسالہ شامل کیا تھا دہی میں وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میں اس پچھے سے بھونوں گی ٹیماتروں نے اتنا پانی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایکسٹر ایک گلاس پانی ڈالا ہے تاکہ آلو گل جائے اب اس میں عبال آ گیا تھا اور آلو بھی تقریباً گلنے کے قریب نہیں ہے اب اسے میں شامل کر دوں گی گاجر یہ طرح سخت ہوتی ہے گلنے میں ٹائم لگاتی ہے آلو بھی تقریباً گل چکے تھے اسے بعد میں نے گاجر ایٹ کیا ہے اب اس میں اچھے سے بھونوں گی ابھی میں نے کوئی ایکسٹر پانی اس میں نہیں ڈالا میں اسی پانی میں بھون رہی ہوں یہاں میں ایٹ کروں گی اس میں پلاو کا سپسٹوپ یہ میں تھوڑا ساوپشنل ہے آپ مرضی ہیوز کر رہے ہیں مرضی ہی نہ کریں لیکن میں تھوڑا ڈالتی ہوتی ہوں اس کا ذائقہ فلیور اچھا لگتا ہے اس میں گرم مسال ایڈ ہوتے ہیں اب ہاں سوڑا بھی رہنی میں خوش کو اچھے آتی ہے یہاں میں نے ایٹ کر دی ہیں اس میں مٹر مٹر میں نے بوائل کر کے رکھ دیا تھے تقریباً ہاف کپ اور ساتھ ہی ڈال دی ہیں میں نے شملہ میرچ آپ کسی بھی انداز سے کٹیں کسی بھی طریقے سے کٹیں جو چیز جو سبزی آپ کو پسندے آپ وہ ہی اس میں ڈال سکتے ہیں مجھے شملہ میرچ بہت پسندے میں نے اس میں ایڈ کے شملہ میرچ ڈالنے پر ضائقہ بہت اچھا تھا اب میں نے ان سبزیوں کو صرف بھونا ہے کیونکہ ان سبزیوں کو گلنے میں ٹائم نہیں لگتا اس سے چار سو پانچ ہرت میں نے علوہ کھار ایڈ کر دیا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہے میں نے سبزیوں ڈالنے کے صرف دو منٹر کو بھونا ہے پھر تیار ہو گیا ہے سمپلی میں نے چاول بوائل کر لئے تھے میریانی کے ایک کنی چھوڑ کے مسالوں کے تیلے گا رہی ہوں میں نے ہر چیز کے انگیوجن بھی ساتھ میں لکھ لیا ہے تاکہ آپ کو بڑھنے میں بھی آسانی ہو میں نے کیا چیز کتنی ڈالی ہے بہت ہی سمپل بریانی ہے بہت اچھی بریانی ہے جھرپٹ بننے والی ہاں پہ ملتے کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں زردے کا کلر ڈالوں گی ہاں پہ تھوڑا سا میریانی میں زردے کلر ڈال ریا ہے اس کو گارنش کروں گی دھنیا مرچیں ٹیمارٹر پودھینہ ان ساری چینوں سے میں گارنش کروں گی گارنش کر دیا ہے آپ کے سامنے ہر چیز نے سٹیپ بے سٹیپ کی ہے میں نے انڈے وائل کر دیا تھے سائٹ میں آپ کو پسند ہے تو ضرور ڈالیں یہ تھی آج کی یہ ویجیٹیبل انڈا بریانی یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیٹ سے آگاہ کریں آپ سب کو میرا سلام توامی یادر کی گا اللہ حافظ مجھے